اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں بشکار شریف کی یہ حدیث ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بات کی جانب متوجہ فرمایا کہ جس بات کی جانب ہماری توجہ نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ عام طور پر کہ جس کو جماہی آتی ہے تو وہ مو کھول کر سب کے سامنے جماہی لے رہا ہوتا ہے اور آوازیں بھی نکالنا شروع کر دیتا ہے جیسے سستی بڑی غالب ہو تو ناظرین یہ جماہی جو لی جاتی ہے یہ کس کی طرف سے ہوتی ہے اور ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو دوران نماز جماہی آ جائے تو جس قدر ہو سکے اسے روکے کیونکہ مو کھلا ہو تو شیطان دخل کرتا ہے داخل ہو جاتا ہے نماز کے دوران بھی اگر جماہی آ جائے تو ناظرین بغیر ہاتھ اٹھائے جتنا ہو سکے کوشش کرے جماہی کو روکے اور بالفض اگر نہ رک پائے تو عمل قلیل کے ذریعے وہ مو پر ہاتھ رکھتے ظاہر ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا کر مو پر رکھے گا تو وہ عمل قلیل ہی ہے لیکن کوشش کرے کہ وہ بغیر ہاتھ اٹھائے اپنی جماہی کو روکے لیکن ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں کسی کو خاص طور پر تراویہ جب پڑھ رہے ہوں اور جماہی آ جائے تو پورا مو پر کر کے اور مو کھول کر وہ جماہی لیتا ہے گوئے کہ نماز میں بھی یہ عمل کر رہا ہے اور شیطان کو داخل کر رہا ہے پر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ مو پر الٹا یعنی ہاتھ کو تھیلی کی جانب نہیں بلکہ جو پشت ہے تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ پشت ہاتھ کی پشت جو ہے وہ مو کے آگے کر دے تاکہ اگر جماہی آ بھی جائے تو اسے اس طریقے سے روکا جائے ناظرین میں سامعین یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جس پر ہم توجہ نہیں کرتے اور اسی طریقے سے ایک بات اور بھی ہے کہ عام طور پر ناظرین ہمیں مردے کو غسل دینا نہیں آتا اور اسے کفنانا نہیں آتا اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا اب دیکھیں کہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل اتنا بڑا عمل نہیں ہے کسی مردے کو غسل دینا یہ مسلمان کو آنا چاہیے اسے کفن پینانا یہ آنا چاہیے اور ناظرین خوشی خوشی یعنی زوگ کے ساتھ رغبت کے ساتھ جو ہے وہ جنازے کو کاندھا دے قبرستان لے کر جائے نماز جنازہ پڑھے تو اس کی فضیلت کیا ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مردے کو غسل دیا اسے کفن پہنایا اسے خوشبو لگائی اور اسے کاندھا دے کر قبرستان لے گیا اور پھر نماز جنازہ بھی پڑھی اور اگر کوئی عیب دیکھے تو اسے پھیلائے نہیں اس نے پھیلایا نہیں تو وہ اپنی گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی مانے اس سے چلا تھا یعنی وہ دنیا میں بیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس لئے کہتے ہیں شریعت مطارق کی جانب سے یہ حکم ہے کہ خاص طور پر جو مردے کو نہلاتے ہیں تو اگر مردے میں کوئی عیب بھی دیکھیں جس مانی طور پر کسی اعتبار سے بھی تو اسے چاہیے مسلمان ہے نا وہ مرنے والا مسلمان ہے اب اسے اللہ کی بارگاہ میں سپت کرنا ہے تو اسے چاہیے نلانے والے کو کوئی عیب دیکھیں تو کسی کے سامنے بیان نہ کریں اور اسے بھول جائے کسی کے سامنے بیان نہ کریں تو ناظرین یہ عمل جس نے کیا نا جو میں نے آپ کو عرص کیا تو فرمایا کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جسے آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہم نہ چھوڑیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں نیکیاں در نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نہ جانے کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کے جانے ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور آیت نمبر 97 کا فرس پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانے لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے اور آئیے تاہوہ سسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم من عمیل صالحا من ذکر او انثا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيَنَّهُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيَنَّهُ حیاتا طوئیبا اسے طوئیبتن پڑھیں گے اور وقف کے صورت میں اسے طوئیبہ پڑھا جائے گا جیم وقف جائز کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ یہ رکنا جائز ہے ناظرین کتنے کلمات ہیں من ایک کلمہ عمیلہ دوسرا صالحن تیسرا من چوتھا ذکرن پانچ ہوا او چھٹا انثا ساتھوان پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واؤ آٹھوان اور ہوا نوان مؤمنون دسوا اور فا گیاروا لنوحیین باروا حیاتا تیروا طوئیبتا چودوا کل یہاں ناظرین چودہ کلمات ہیں ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے من عمیلہ صالحن من منون ساکن ہیں اس کے بعد حرفِ لقی عین آ رہا ہے تو انون ساکن پر نہ اخفا ہوگا نہ غنہ ہوگا اظہار کیا جائے گا یعنی بغیر غننے کے پڑھیں گے من عمیلہ صالحن من صالحن میں حاپر دو زبر کی ترمین ہے اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے یہاں پر ناظرین یرملون کا جو قائدہ ہے وہ اپلائے ہوگا تو اسے ہم صالحن من نہیں پڑھیں گے صالحن من من ذکر او انثا وا ہوا مؤمن اچھا یہاں پر آپ دیکھیں من ننساکن کے بعد ذال آ رہا ہے انثا میں ننساکن کے بعد ثاء آ رہا ہے مؤمن میں تنوین کے بعد فاء آ رہا ہے حیاتن میں دو زبر کی تنوین کے بعد طاء آ رہا ہے یہ تمام کے تمام حروف اخفاء ہیں ان تمام مقامات پر ننساکن اور تنوین پر اخفاء کیا جائے گا یعنی اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر منگنانا من ذکر او انثا وا ہوا مؤمن فلا نحی یان نہو حیاتن طیبتن یہاں وقف کریں گے تو طیبہ پڑیں گے اچھا یہاں پر ذکر یہاں رہا کے نیچے دو زبر کی تنوین ہے اس کے بعد حرف فلقی حمزہ ہے تو یہاں پر بھی ذکر تنوین پر ناظرین اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کیا جائے گا ذکر ان او اور یہاں پر مؤمنون میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ ساکن ہے حمزہ جب بھی ساکن ہو اسے جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اسے مؤمنون نہیں پڑھیں گے بلکہ مؤمنون آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گنامر کے ادبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانے سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماع افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی تحقیق اور ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم من امیلہ صالحا میو ذکر او انفا وهو مؤمن فلنحیینه فلنحیینه حیاتا طیبا ناظرین یہ آج کا سبق ہے من عمیلہ صالحا من دکرن او انثا وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماع کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم ہے من اور دوسرا اسم ہے صالحا تیسرا ذکرن چوتھا انثا پانچوا ہوا چھتا مؤمن اور یہاں پر ناظرین زمیر گزر چکی ہے تو یہاں نمبر پانچ ہم نگائیں گے ساتوہ حیاتا اور آٹھوہ طیبتا تو کل آٹھ اسما ہے تو نمبر ایک من نمبر دو صالحا نمبر تین ذکرن نمبر چار انثا اور نمبر پانچ ہوا ہوا اور ہو ہوا اور ہو ناظرین انشاءاللہ مزید پوگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا پریک کی جانب کہیں جائی گا ملقات ہوگی مختصر سے پریک کے بعد ملکم ایک ناظرین و مسامرین چلتے ہیں آج کے پوگرام کے جانب اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسما لکھ رہے ہیں پانچوہ اسم تھا ہوا اور ہو چھتا تھا مؤمن اور ساتھوہ ہے حیاتن اور آٹھوہ ہے طیبتن اچھا جی ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروع افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فیل ہے عامیلہ اور دوسرا ہے لنحیینہ عامیلہ لنحیینہ اچھا جی یہ ہو گیا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف من دوسرا او تیسرا واو چوتھا فا تو چار حروف ہیں ناظرین آٹھ اسمہ دو افعال اور چار حروف تو کل ملا کر چودہ کلمات ہیں کل ملا کر چودہ کلمات ہیں تو آئیے ناظرین چلتے ہیں اسمہ کی جانب سب سے پہلے تاکی کو ترجمہ ارز کر رہے ہیں من من ناظرین یہ بطور اسمہ استفام بھی یوز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بطور اسمہ شرط بھی یوز ہوتا ہے بطور اسمہ موصل بھی یوز ہوتا ہے اور یہاں پر یہ بطور اسمہ شرط جو ہے وہ یوز ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شرط اسے کہتے ہیں جو کسی نے کسی شیپاں معلق ہو جیسے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جس نے اعمال سالحہ کی ہے چاہے وہ مذکر ہو یا مونس ہو یعنی مرد ہو یا عورت ہو اور حال یہ کہ وہ مومن ہے تو ہم اسے جلا عطا فرمائیں گے ہم اسے زندگی دیں گے تو ناظرین زندگی کب دیں گے زندگی کب دیں گے جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس پر کوئی نقش معلق ہے تو یہ من یہاں سے شرط شروع رہی ہے اور فلا نحینہو یہاں سے جزا کے لیجئے یا جواب شرط کے لیجئے اور ناظرین اس کا معنی جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں صالحا صالح اس میں فائل کے وزن پر ہے فائل کے وزن پر صالح اس میں فائل کا سیغہ ہے اور اس کا معنی عام طور پر ہوتا ہے نیک کام کرنے والا ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا صالح بندہ ہے ٹھیک ہے نا بڑا صالح بندہ ہے یعنی نیک کام کرنے والا ہے لیکن ناظرین یہ بعض اوقات نیک کام کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے جیسے یہاں پر نیک کام کے معنی میں یوز ہے اور یہ عام طرح صالح ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں ذکرن ذکرن کہتے ہیں مذکر کو اور یہاں سے مراد مرد ہے اس کے بعد انسا انسا کہتے ہیں مؤنس کو اور یہاں سے مراد عورت ہے پھر ہوا یہ ناظرین واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس یہاں پر آپ دیکھیں ہوا بھی موجود ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں ہوا تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس تو جب بھی ایسا ایسی ضمیر ہو تو میں پیش الٹا پیش دونوں لگا دیتا ہوں تک کہ معلوم ہو جائے کہ دونوں ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ آیت میں تو وہی ہوگا جو یہاں پر ہے لیکن میں سمجھانے کیلئے ایس کرتا ہوں کہ کبھی الٹا پیش بھی آ سکتا ہے کبھی پیش بھی آ سکتا ہے اچھا اس کے بعد مؤمن مؤمن مفعل کے وزن پر ہے اس میں فائل کا سیغہ ہے اس میں فائل وہ اسم جس میں فائلیت والا معنی پایا جائے اور عام طور پر ترجمے کے آخر میں والا والے والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فائل کا ترجمہ ہوتا ہے مؤمن کہتے ہیں ایمان والا ایمان لانے والا ایمان والا اور مومن کو ہمارے اردو میں مومن بھی کہا جاتا ہے ہم مومن کہتے ہیں مومن نہیں ہوتا مومن مومن کہہ لیں یا مومن ظاہر ہے کہ یہاں حمزہ ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گی قرآن کریم میں جہاں پر ہوگا تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا لیکن عام طور پر بول چال میں پھر وہ بولنے والوں کی مرضی ہے کہ وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں یا بغیر جھٹکے کے پڑھیں یعنی مومن پڑھیں یا مومن لیکن قرآن میں اسے مومن ہی پڑھا جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے عام طور پر مومن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد حیاتن حیاتن کسے کہتے ہیں زندگی والدہ دعا دیتی ہے نا والدین دعا دیتے ہیں جا تجھے اللہ تعالیٰ اچھی حیات دے حیاتی دے یعنی زندگی دے اچھی زندگی دے تو حیاتن کہتے ہیں زندگی تو ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد تیگی بطن دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے کہ کسی کو بھی لمبی عمر کی دعا دو زندگی کی دعا دو تو اسے اچھی زندگی کی یہ نہ کہا جا تجھے زندگی تبیل زندگی دے نہیں تبیل زندگی اچھی زندگی تے ہیں تو اس کے بعد تیگی بطن تیگی بطن کا معنی ہے پاک پاک کیزہ یا پاک ہم مدینہ تیگی بھی کہتے ہیں نا یعنی وہ شیر جو بڑا پاک کیزہ ہے تو تیگی بہ اس کا معنی ہے پاک کیزہ یا پاک اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب عاملہ فعل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے کام کیا لیکن چونکہ یہاں پر من ہے من شرطیہ آ رہا ہے تو من عاملہ جو یہ کام کرے جو یہ کام کرے یعنی وہ جو کام کرے دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں عاملہ یعملو عملن عمل اس کا مستر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عمل اچھا جی اس کے بعد لَنُحْيَنَّا نُحْيی ٹھیک ہے نا یہ نُحْيی اصل میں ناظرین اصل میں تھا نُحْيیو نُفْعِلُو کے وزن پر اور ظاہر ہے کہ جب ہم پڑھیں گے نُحْيی تو تعلیل ہونے کے بعد نُحْيی ہوا لیکن اب لام تاقید بانون تاقید کے ساتھ ہے یعنی لام تاقید اور نون تاقید دونوں ہیں تو لام تاقید بانون تاقید ہے تو آخر میں یا پر زبر ہوگا نون کے ساتھ ملنے کی وجہ سے تو لَنُحْيَنَّا فیلے موزارے معروف لام تاقید بانون تاقید سیغہ جمع متقلم اور اس کا معنی ہے البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے یا البتہ ہم ضرور جلا عطا فرمائیں گے کیونکہ جب لام تاقید بانون تاقید ہو جائے موزارے تو پھر تاقید کا معنی بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا معنی دیتا ہے آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانے پہلا ہے من من کا معنی ہے سے اور یہاں پر من تبعین کے لیے ہے مذکر یا مونس میں سے یا بلکہ تبعیز کے لیے ہے کہ مذکر زیادہ کہ مردوں میں سے ہر کوئی تو عمال سالے نہیں کرتا خواتین میں بھی ہر کوئی عمال سالے نہیں کرتا جو کرتے تو ان کا بیان ہے تو یہ تبعیز کے لیے اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھیں او او کا معنی ہے یا اپشن کے لیے یہ کام کر لیں یا یہ کام کر لیں تو اس کا معنی ہے یا واو کا معنی اور فا کا معنی پس یہ تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں چودہ کلمات ہیں اور جس میں پانچ کلمات ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کون کون سے نمبر ایک صالحن نمبر دو مؤمن نمبر تین حیات نمبر چار عمیلہ میں عمل نمبر پانچ من میں منوان آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملازہ فرمائیے مم نون زبر من عین زبر آ مم زرمی لام زب اللہ من عاملا سوات علی زبر سا لام زلی حا مم دو زبر حم صالحم مم نون زرمی ذال زبر دا کاف زبر کا روہ دو زرن میاو دا کا رن حمزہ واؤ زبر او حمزہ نون پیش ان ثا کھڑا زبر ثا او ان ثا واؤ زبر وا ہا پیش ہو واؤ زبر وا وا ہوا مم حمزہ پیش مو مم زرمی نون دو پیش نون وا ہوا مؤمنون فا زبر فا لام زب اللہ نون حا پیش نوح یا زری یا نون زبرین نون زبرنا ہا الٹا پیش ہو فلا نوحین نہو حا زبر حا یا کھڑا زبریا تا دو زبرتن حیاتن تو یا زبر تو یا زری با زبر با تا دو زبرتن تو ییبتن حیاتن تو ییبتن یہاں وقف کریں گے تو تو ییبہ پڑیں گے کیونکہ گولتا وقف میں آزیں چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قامل صالحا من ذکر او انفا وهو مؤمن وَهُوَ مُؤمن فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيْبًا اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نماز تراوی میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں من قامل صالحا من ذکر او انفا وَهُوَ مُؤمن فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيْبًا اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ لَكَرِمْ اَوْ اُنفَاءُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا نُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيْبًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ناظرین تلاوت مکمل ہوئی انشاءاللہ مزید پر غیم کاوگئے بڑھتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانے کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیگ ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ کی جانب من وہ عمیلہ وہ کام کرے من وہ جو عمیلہ وہ کام کرے صالحا نیک من سے ذکر مرد او یا انفہ عورت وا اور اور واو یہاں پر حالیہ ہے یعنی حال بیان کر رہا ہے ہوا وہ مؤمن ایمان والا ہو فاپس لا البتہ نحینا ہم ضرور زندگی دیں گے ہو اسے حیاتا زندگی طیبتا پاکی سا آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب من عمیل صالحا من ذکر او انفہ وہو مؤمن فلنحی یا لہو حیاتا طیبا جس نے نیک کام کی خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مؤمن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب اور تفسیر بھی ناظرین آج ہم سور نحل کی آیت نمبر جو ہے وہ نائنٹی سکھ سے ہم شروع کریں گے کہ نائنٹی فائف تک ہم بتا چکے تھے آپ کو اس کی تفسیر ارز کر چکے تھے آیت نمبر نائنٹی سکھ میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقْ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے کاموں کے اچھے عجر کی جزا دیں گے ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلی بات کیا فرمائی کیونکہ جو آیت کا ربط ہے وہ ظاہرے کے پیچھے سے چلا آ رہا ہے آیت نمبر نائیٹی سکس میں آپ نے یہ پڑھا اس سے پہلے کیا فرمایا تھا کہ تم اس سے بلکہ دو تین آیات سے آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو یعنی قسموں میں اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ بناو قدم جمنے کے بعد فسل جائے تو تم عذاب چکھو گے کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے یعنی جب تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہد کر لیا کہ ہم تیری بات مانیں گے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اہد کر لیا کہ ہم آپ کی اتباہ کریں گے تو اس کے بعد پھر منافقت کرنا اور اپنے اس کیے وے اہد کو توڑ دینا تو فرمائے کہ یہ پھر تمہیں عذاب چکھنا ہوگا اور تمہارے لیے پھر دردناک عذاب ہے بڑا عذاب ہے اور پھر ناظرین ایک چیز اور بیان کی کہ یہ اہد توڑا کیوں جاتا تھا تو فرمائے کہ اللہ کے اہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو تھوڑی قیمت نہ لو کسی نے ذرہ سے رشوت دے دی آپ دین اسلام کی راستے سے ہٹ گئے ذرہ سے پیسے دے دیئے دین اسلام کی راستے سے ہٹ گئے بہت سے چیزیں ہیں باہر جانے کا جہانسہ دے دیا دین اسلام کی راستے سے ہٹ گئے تو فرمائے کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ چاہے تم بہت کچھ سمجھو تو یہ سمن قلیل ہے تو اس کے عوض میں اللہ کے اہد کو نہ توڑو فرمائے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو پھر یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ دنیاوی نعمتیں اور اخر بھی نعمتیں تو فرمائے کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے دو وجوہات کی بنا پر افضل ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو دنیا کی نعمت ہے نا جس کے پاس اعلیٰ درجے کی دنیا کی نعمتیں ہوں جتنے ہی اعلیٰ درجے کی کیوں نہ ہوں تو جس وقت وہ نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں نا اس وقت بھی وہ بڑی فکر میں اور پریشانی میں مرتلا رہتا ہے کہ کہیں وہ نعمتیں اس کے پاس سے چھین نہ لی جائیں چوری نہ ہو جائیں گم نہ ہو جائیں ضائع نہ ہو جائیں اور جب وہ نعمتیں اس کے پاس سے چھن جائیں گی تو اس کا دن رات غم غصہ اس کی حسرت افسوس دن رات انہی چیزوں میں گزرے گا کہ کاش وہ ان کی حفاظت کرتا کاش وہ اس کے پاس سے نعمتیں نہ جاتی ہوتا ہے نا مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کسی کے پاس بڑا مال ہو دھکا پڑ جائے خدا نہ خواستہ بڑی بڑی مدتوں کے بعد اچھا سیل فون لیا تھا کسی نے لے لیا تو ہوتا ہے نا افسوس ہوتا ہے کہ چھن گئی اور میں اگر اس طرح کرتا تو یہ میرا پیسہ نہ ہڑپ ہوتا یہ اس طرح کرتا تو میرا موبائل فون نہ چوری ہوتا میں اس طرح کرتا تو میری بائٹ نہ جاتی تو ناظرین و سامنے پھر دن رات اسی افسوس میں گزرتا ہے کہ کاش ان کی حفاظت کرتا اور کاش اس کے پاس سہینہ جاتی تو یہ واضح ہو گیا نا کہ آخرت کی نعمتیں جو ہے نمبر ایک یہ ہے کہ وہ کبھی جائیں گی نہیں یعنی جو نعمتیں اللہ رب العالمین ایک تو یہ ہے کہ جو خواہش کرے گا میرا رب اسے اطاف فرمائے گا وہاں پر موت بھی نہیں آنے ٹھیک ہے نا اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی دنیا بھی نعمت ہے کتنے ہیں کیوں نہ ہوں یعنی بہترین اولاد ہے اور پھر مال و دولت کی کوئی کوئی شماری نہیں ہے یعنی بے اندازہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر موت کا خوف تو ہے نا موت آئے گی صحیح نا تو یہ بھی چیز ہوتی ہے اچھا وہاں موت بھی نہیں ہوگی اخری نعمتوں میں جنت میں موت بھی نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے جو نعمتیں اس سے ملیں گی نا وہ نعمتیں کبھی چھنیں گی نہیں اور اس کے علاوہ بھی جو جی چاہے گا وہ تمنا کرے گا اور وہ چیز اس کے پاس خود بخدا جائے گی نہ کمانے کے لیے جانا نہ یہ جنجٹ نہ وہاں پھر حسد بخز یہ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اور دوسری چیز وہ نعمتیں دنیا کی کتنی نعمتیں کیوں نہ ہوں وہ فانی ہیں کتنی عالی ترجی کی نعمتیں فانی ہیں خود بھی فانی وہ بھی فانی اور آخرت میں جتنی نعمتیں ہوں گی نا وہ فانی نہیں ہیں وہ باقی رینے والی ہیں تو ہر اعتبار سے جو اخر بھی نعمتیں ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہیں تو اس لیے فرمایا کہ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُو وَمَا عِنْدَوْغَا ہِ بَاقِ جو فرمایا نا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے فرمایا کہ وہ ختم نہیں ہوگا وہ باقی رینے والا ہے پھر آخر میں فرمایا کہ جن لوگوں نے سبر کیا ان کو ہم ان کے کاموں کے اچھے عجر کی جزا دیں گے اس سے مراد کیا ہے ناظرین یہ انشاءاللہ ہم آج موقوف کرتے ہیں کل انشاءاللہ تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں اس کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں سکین پر نمبرز ڈسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے ہو اٹھائیے اپنے فونز ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں سوکلائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم جی کہاں سے سبق و ترجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من آملا صالحا من ذاکر من ذاکر من ذاکر او انسا و هو و هو مؤمن فلا نحگی فلا نحگی نہیں لانتو کھینچے مات فلا نحگی جس میں نے ایک کام کیے خواہ مر ہو یا عورت بے شرطے کہ وہ مؤمن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے خاص ضرور زندہ رکھیں گے اچھا باقی آپ نے سیر پر توییبہ نہیں توییبہ آخر میں دو چشمیہا کی آواز آنی چاہیے السلام علیکم جی کہاں سے جی مفتی سب سے آلکھوڑ سے چیز سنائے گی اچھا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمیل صالحا من ذاکر او انسا و هو مؤمن و هو مؤمن جس نے نیک کام کیے خواب و مرد ہو یا عورت بشرتی کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے جزاک اللہ خیر اللہ الرحمن الرحیم نہیں بیٹا میں بیٹا غلط پڑھے من عمیلہ من عمیل صالحا من ذاکر او انسا او انسا و هو مؤمن و هو مؤمن فلا نحیینہم فلا نحیینہو بیٹا آپ بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا طرز چھوڑ دیں یہ جو آپ بار بار طرز لگا رہے ہیں یہ نہ کریں ایک نورملی انداز میں سادہ طریقے سے پڑھیں تو آپ انشاءاللہ جب اس پر کمانڈ حاصل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گے ٹھیک ہے تو سادہ انداز میں پڑھنے کی کوشش فرمائے السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جب اس پڑھتا سونایے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من لکر او انسا جس نے نیک کام کیے خواب و مرد ہو یا عورت بشرتے کے وہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے جزاکاللہ خیر السلام علیکم والیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا مفتی صاحب آمنات تعملیاں والا سی جی سنائیے بیٹھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من زکر او انسا و هو مؤمن و هو مؤمن فلا نحیی انه حیاتا طویبا جزاکاللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم بیٹھا دیتے رہیں جی اممہ کیسی ہیں ٹھیک ہیں بیٹھا اممہ کہا سبی سے چھئی نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل آجل عطا فرمائے میں پڑتا ہوں آپ اسے دھولا لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عامیلہ من عامیلہ صالحا من ذکر من ذکر او انسا او انسا و هو مؤمن و هو مؤمن فلا نحیی انہو حیاتا طیبا جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور جتے بھی بیمار ہیں سب کو صحت کامل آجل عطا فرمائے ناظرین مساملین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ چار بجے سے لائب دیکھا کرتے ہیں سبو سات بجے سے ریپی ٹی لکاس میں پیش کی جاتا ہے فیڈ بیک سے ضرور آگا کیجئے www.aryqtv.tv پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پیج ہو یوٹیوب ہو یا ہمارا ایسٹرگرام ہو اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کہ نام سے ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے تو اس پروگرام سے مستفیض ہوں گے جو پروگرام آپ چاہیں اس میں جس تاریخ کا بھی ڈیٹ کا بھی تو آپ مستفیض ہو سکتے ہیں صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترخیب دیجئے زندگی رہے گئے انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاصل ہوں گے اس وقت تک کیلئے آپ سے اجازت چاہیں گے بغرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میں اسبان محمد سہیل رضا امجدی اور ایر ویو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ لرب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ